ہلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم نیا لیس کا ڈیزائن بنائیں گے جو کہ بہت ہی ایزی ہے سیمپل ہے ہر کوئی بڑی آسانی سے اس کو بنا سکتا ہے اور آپ اس کے لیے کسی قسم کی بیس رو بھی ضروری نہیں ہے بنائیں آپ اگر آپ ڈسٹنس ایزیلی لے سکتے ہیں تو آپ اپنے ڈیزائن کو فرس ٹائم میں ہی ایزیلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس ڈیزائن کے لیے یا اس پیراشوٹ کے میں 1.25 mm کی hook یوز کروں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن سلپ نوٹ لیتے ہوئے کانلی جن لوگ نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے اور مجھ سے بھی شیئر کیا کیجئے کہ آپ سے ڈیزائن کیسا بنا یا کسی قسم کی کوئی مشکل ہو کوئی کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آکے ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں with the help of سلپ نوٹ سلپ نوٹ کو ہم اٹیج کر دیں گے اپنے فیبرک پہ سنگل کروشے کی ہیلپ سے کچھ اس طرح سے ساتھی ہم یہاں پہ لیں گے 4 سنگل کروشے without any distance کچھ اس طرح سے جب ہم یہ سنگل کروشے لے لیں گے یہ بیسیچلی ہمارا ڈسٹنس ہے تو فلاورز کے درمیان والا تو ہم یہ سٹارٹنگ پہ لیں گے اور پھر لاسٹ والا سٹیچ ہم اس کے ساتھ اٹیج کر کے اس کو کٹ کریں گے اگر آپ فور سائیڈی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو سنگل کروشے کے بعد ہم لے لیں گے وان چین کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ لینی ہے 4 ٹائم ڈبل کروشے کچھ اس طرح سے ہم نے اتنے دسٹنس پہ لینی ہے میکسیمم 2 چین کا دسٹنس بنتا ہے دسٹنس آپ نے فرس ٹائم میں ہی دیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کتنا دسٹنس چاہیے 2 3 and 4 سیم ایک ہی کیپ میں ہم نے 4 ٹائم ڈبل کروشے بنایا ہے 4 ٹائم ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کے اوپر 5 چین بنائیں گے 1 2 3 4 and 5 5 چین جب بنا لیں گے back پہ آ جائیں گے اور ہم یہ جو ہمارا 1 چین کا gap ہے جو کہ سٹارٹ پہ ہم نے بنایا تھا اس میں ہم اس کو سنگل کروشے کر دیں گے کچھ اس طرح سے سنگل کروشے کیا پھر ساتھ ہی ایک بار سنگل کروشے کریں گے ہم یہ جو ہمارا اس سے پہلے والا سنگل کروشے ہے اس میں اور پھر ہم فرنٹ پہ واپس آ جائیں گے اور اب ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا 5 چین ہم نے بنایا ہے اس کے gap میں ہم نے maximum 8 میرے پاس سنگل کروشے بنیں گے آپ اپنے چیٹ کے حساب سے سنگل کروشے بنائیں گے 9 بھی ہو سکتے ہیں 7 بھی ہو سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 کچھ اس طرح سے اس طرح سے اس کی لک بنے گی 5 چین کا ہمارا پاس gap تھا اس میں ہم نے 8 سنگل کروشے بنائے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سنگل کروشے کے فوراں ساتھ ہی ہم ڈبل کروشے کا بل لے لیں گے اور یہ جو ہمارے پاس 4 ٹائم ڈبل کروشے بنے ہوئے ہیں ان کے cross میں یہ جو 1 جن کا gap ہے یہاں سے گزرتے ہوئے ہم مزید 4 ٹائم ڈبل کروشے بنائیں گے کچھ اس طرح سے 1 یہاں سے 2 3 3 ڈبل کروشے بنائیں گے 4 ٹائم جہاں پہ کچھ اتنے دسٹنس پہ میکسیمم 2 چین کا دسٹنس ہے دسٹنس آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ ڈیزائن بنا کے دیکھیں اگر آپ کا ڈیزائن ڈھیلا بن رہا ہے تو بھی آپ کا ڈیسٹنس ٹھیک نہیں ہے اور اگر آپ کا ڈیزائن بہت ٹائپ بن رہا ہے تو بھی آپ کو اپنا ڈیسٹنس لیا تھا چینٹر میں اس میں ہم سنگل کروشے کرتے ہوئے ایک بار سنگل کروشے کریں گے اس سے پہلے والے سنگل کروشے میں اور پھر فرنٹ پہ واپس آ جائیں گے اور اس 5 چین کے گیپ میں میکسیمم 8 سنگل کروشے بنائیں گے 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 سنگل کروشے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم اب کیا کریں گے یہاں پہ ڈبل کروشے کا بیل لیں گے اور 4 ٹائم ہمیں اس کے کروش میں ڈبل کروشے بنائنا آئے کچھ اس طرح سے ہمیں یہ لوپ کیج کے ہدھر تک اور پھر یہاں پہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے کروشے کو 1 2 3 اور یہ 4 4 دبل کروشے ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کے اس کے اتنی ہی ڈسٹنس بھی اس کو اٹیچ کر دیں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو قریب یہ ہی والا ڈسٹنس ہمارا یہاں پہ بھی بن چاہتے ہیں اور پھر سے ہم 4 یا 5 جتنے بھی آپ سنگل کروشے کا ڈسٹنس لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا فلاور بنے گا بہت ہی یونیک پیٹرن ہے بہت ہی خوبصور لگتا ہے اسے آپ اپنی بچیوں کے فراؤکس پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ بنا سکتے ہیں دبٹے کے پلو پہ بنائیں پیرا چھوٹ کے چاہیں تو بنائیں اور اگر چاہتے ہیں کارٹن سکتے ہیں بیچ میں آپ اس دیسٹنس میں بھی پرلز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے نئی نئی چیز کر سکتے ہیں آپ اسی ڈیزائن کے ساتھ میں سٹیج کے پاس سلپ سٹیج کر پھر گرہ لگانی ہے اور پھر اس کو کٹ آف کر بہت خوبصورت اور ایزی ڈیزائن ہے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کچھ بہنیں میری مجھ سے ضرور شیئر کرتی ہیں جو کہ بناتی ہیں میرا ڈیزائن ریپیٹ کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھ